اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست گارلک نان کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل ریسٹرنٹ اسٹائل گارلک نان آج ہم بنائیں گے جو بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں نہاری کے ساتھ کورمے کے ساتھ یا آپ اس کو کننے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھئے ہم نے اس کے ساتھ نہاری بھی بنائی ہے تو اس نہاری کی ریسپی جلد ہی میں آپ سے شیئر کروں گی تو دیکھئے کچھ نان ہم نے گڑاہی کے اوپر بنائے ہیں اور کچھ نان ہم نے توے کے اوپر بنائے ہیں تو دیکھئے کتنے سارے ہم نے یہاں پر نان بنا کے تیار کیے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح تیار ہوں گے گارلک نان بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو کلو میدہ لے لیا ہے تو میدے کو سب سے پہلے ہم چھان لیتے ہیں میدے کو چھاننے کے بعد اب ہم اس میں ایسٹ ایٹ کریں گے تو دیکھئے چالیس روپے کا ایسٹ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے مل جائے گا تو دو کلو مہدے کے اندر ہم نے دو پیکٹ ایسٹ ایٹ کیا ہے تو دیکھئے ہم نے دوسرا پیکٹ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اگر آپ ایک کلو کے حساب سے مہدہ لے رہے ہیں تو آپ ایک ہی پیکٹ ایسٹ ایٹ کریں اور اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیتے ہیں فو ٹیبل سپون دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہاف کب دودھ تو اگر آپ ایک کلو کے حساب سے بنا رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کی کونٹیٹی ہاف کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہاف کب دودھ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے نمک ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ ٹیبل سپون ایٹ کریں گے تو دیکھئے دو کلو کے حساب سے ہم اس میں ایٹ ٹیبل سپون ایٹ کر رہے ہیں تو اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کر لیں گے کہ اس کی مٹھی سی بننے لگے تو دیکھئے ہمارا جو میدہ ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے تو ہمیں اس کا ایک بہتی زبردست سا سوفٹ سا ڈو بنا کے تیار کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے تو دیکھئے اس کو ہم نے کم از کم 20 سے 25 منٹ نیٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں ایک سوفٹ سا ڈو تیار کرنا ہے تو اس کو بہت اچھ طریقے سے نیٹ کرنا ضروری ہے اس کو بہت اچھ طریقے سے گوننا ضروری ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے بہت اچھا سا ایک ڈو بنا کے تیار کر لیا ہے کتنا سوفٹ اور کتنا زبردست سا یہاں پر ہمارا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے تو دیکھئے کتنا اچھا سا سوفٹ سا ہمارا یہاں پر دو بند کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سوفٹ ہمارا یہاں پر دو بند کے تیار ہوا ہے اور ایسٹ اور باقی ساری چیزیں اس میں بہت اچھے طریقے سے مل گئی ہیں گھل چکی ہیں اور اب ہم اس کو ایک بڑے باؤل میں کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر پپڑی نہ جمیں تو دیکھئے گھی ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اب ہم اس کو کسی پلاسٹک سے اس طریقے سے کور کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ائر نہ جائے اور اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈھک دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے جی تو دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ہمارا جو میدہ ہے جو دو ہے وہ رائز ہو چکا ہے اور سائیڈوں سے یہ چپک بھی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دو ہے وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے بند کے تیار ہوا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے یہ بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے تو یہاں پر ہمارا دو تیار ہے تھوڑا سا اور اس طریقے سے ہم اس کو گون لیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم اس کو اس طریقے سے نیٹ کریں گے تو دیکھئے زبردستا دو تیار ہیں اب ہم نے اس کا ایک پیڑا نکال لیا ہے اور پیڑے کی ہم اس طریقے سے ایک چنگیری بنا کر اور موٹی سی روٹی بیل لیں گے تو ہمیں اس کا چھوٹا سا ایک چھوٹا سا نان بنانا ہے بہت زیادہ بڑے نان ہم نہیں بنا رہے ہیں ابھی کیونکہ ہم اس کو کڑاہی کے اوپر بنائیں گے تو ہم دو طرح کے نان آپ کو بنا کے تیار کر کے دکھائیں گے تو دیکھئے بس ہمیں اسی سائز کا اس کو رکھنا ہے اور تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے تو اب ہم اس کو اٹھا کر کڑاہی کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو دیکھئے کڑاہی کو ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے فوق سے ہم نے اس کے سراخ کر دیے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا کلونجی اور ہم نے اس کے اوپر لگا دیے ہیں تل سفید تل ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلم پر تیار کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی سک جائے تو دیکھیں ہم نے اس کو کڑائی کے اوپر ڈال دیا ہے مکھن کے اندر ہم نے کٹا ہوا لحسن ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے مکھن یعنی کہ گارلک نان ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں تو گارلک کا جو مکھن اور مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیتے ہیں تاکہ بہت زبردست سی خوشبو آیا اور بہت زبردست سا ہمارا یہاں پر گارلک نان بن کر تیار ہو تو دیکھیں اب ہم نے کڑائی کو الٹا کر کے اس کو اس طریقے سے سک لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے سک جائے تو دیکھیں کتنی زبردست سی اس کی شکل نکل کر آئی ہے اور کتنا زبردست سا ہمارا یہاں پر نان بن کے تیار ہوا ہے اور کتنا سوفٹ ہمارا یہاں پر نان بن کے تیار ہوا ہے گارلک کی بہت مزیدار سے خوشبو بھی آ رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا زبردست سا گارلک نان بن کر تیار ہو گیا ہے جو ہم نے نہاری کے ساتھ سرف کیا تھا جو کھانے میں بہت مزیدار لگ رہا تھا تو دیکھیں یہاں پر کتنا سوفٹ نان بنا ہے کچھ نان ہم نے کڑائی کے اوپر بنائے تھے اور کچھ نان ہم نے توے کے اوپر بنائے تھے تو دیکھئے توے کے اوپر ہم اس طریقے سے نان ڈال دیں گے تو نان کو ہم نے بیل لیا تھا اور نان کو بیلنے کے بعد اس کے اوپر کلونجی اور سفید تل ہردھنیا اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو توے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو دیکھئے پہلے سے ہم نے بہت سارے نان بنا کے رکھ لیے تھے تیار کر لیے تھے اور اس کو ہم فوق کی مدد سے اس طریقے سے سراخ کر دیتے ہیں دیکھئے کتنے مزیدار زبردست سے یہاں پر ہمارے نان بن کے تیار ہو رہے ہیں دیکھئے یہ نان بھی ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے اور اس نان کے اوپر بھی ہم مکھن اور گارلک کا جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا وہ اچھے طریقے سے برش سے ہم لگا دیتے ہیں آپ میری اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بزار کے نان بھی بھول جائیں گے اور بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی بھی آپ اچھی سی ڈش گھر میں بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ نان ضرور بنائیں جو کھانے میں بہت سوفٹ بہت مزیدار لگتے ہیں تو دیکھئے پیچھے سے بھی ہم اس طریقے سے اس کو پلٹ دیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں اور سیکھنے کے بعد یہ دیکھئے ہم نے کس طرح سے فلیم رکھا ہوا ہے ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم رکھا ہوا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے آگے سے سیکھنے کے بعد ہم اس کو پیچھے سے بھی سیکھ لیں گے تو دونوں طرف سے ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے تو یہ دیکھئے دو طوے ہم نے یہاں پر رکھ لیے ہیں تاکہ فٹہ فٹ جلدی سے ہمارے یہاں پر نان بن کے تیار ہو جائیں کیونکہ ہم نے بہت سارے نان بنانے ہیں اور جو ہے دیکھئے ہم فوق کی مدد سے اس پر سراخ کر دیتے ہیں تو دو طوے کے اوپر جب ہم نان بنا رہے تھے تو فٹہ فٹ جلدی سے جھٹ پٹ ہمارے نان یہاں پر بن کے تیار ہو گئے تھے اور سب کو بہت پسند آئے تھے نہاری کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار لگ رہے تھے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے سارے نان بنا کے تیار کر لیے ہیں آپ میری ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا تو دیکھئے یہاں پر دو تموں پر ہم نے زبردستے نان بنا کر تیار کر لیے ہیں تو دھیر سارے دو کلو کے میدے کے اندر ہم نے دھیر سارے نان بنا کے تیار کیے تھے تو دیکھئے کتنے سارے یہاں پر ہمارے ہارٹ پوٹ میں نان بن کے تیار ہو گئے ہیں تو دیکھئے کتنے سارے نان ہمارے یہاں پر بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں کتنے سوف نان بن کر تیار ہوئے ہیں تو دیکھئے ایک جو آخر والا نان تھا وہ تو اتنے اچھے طریقے سے پھول بھی گیا تھا تو دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور خوشبو بھی گالک کی اور مکھن کی بہت اچھی سی آ رہی تھی دیکھئے سارے نان بن کے تیار ہو گئے ہیں اگر ریسپی پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ